اسلام علیکم دوستو میں انا میں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹیک سوڈیو یوٹیب چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ ہوسٹنگ اور ڈومین کسی بھی ویب سیٹ کے لیے کیسے بلکل فری میں لے سکتے ہیں 100% وہ بھی لائف ٹائم کے لیے تو ہم اسی کے پر بات کرنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو تو میں آپ کو طریقے کار بتاؤں گا کہ طریقے کار کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کس طرح ڈومین اور ہوسٹنگ جو ہے اپنی ویب سیٹ کے لیے بلکل فری میں لینی ہے وہ بھی لائف ٹائم کے لیے خاص طور پر ورڈ پریس کے لیے اگر آپ نے ہوسٹنگ اور ڈومین لینی ہے تو یہ ویب سیٹ آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوگی ویڈیو کرنے تک دیکھنا ہے سٹیپ بے سٹیپ سمجھنا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کے اوپر جا کے کام کرنا ہے کس طرح اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے کیسے آپ کو ہوسٹنگ اور ڈومین مینے گی اور اس میں آپ نے جو ہے اس کا پلگ ان کیسے کرنا ہے ورڈ پریس کا تو تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے گوگل پہ آجانا ہے جیسے آپ گوگل پہ آئیں گے یہاں پہ اپنے سرچ کرنا ہے انفینٹی فری ویب سیٹ کا لنک آپ کو نیچے دکسکشن پہ بھی مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کو اور بھی ویب سیٹ کے لنک نیچے دکسکشن میں مل جائیں گے جہاں پہ جا کے آپ فری میں ہوسٹنگ اور ڈومین لے سکتے ہیں طریقے کا سیم ہے یہاں پہ میں صرف ایک کا طریقے کا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس سے کیسے لینی ہے تو یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے انفینٹی فری تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ آجائے گی سیمپلی تو یہاں پہ یہ دیکھئی یہ ویب سیٹ آپ نے سیمپلی اوپن کرنا نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ویب سیٹ کے اوپن نہیں جانا انفینٹی فری فری ویب ہوسٹنگ with php and mysql ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ سیمپلی اس کے اوپر سائن اپ ہو جانا ہے سائن اپ کے لیے آپ کو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے سائن اپ کے اوپر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا میرا R&D کاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں یہاں پر اپنا کاؤنٹ نیو کاؤنٹ لگن کروں گا تو میں یہاں پر سیمپلی کیا کرتا ہوں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور یہاں سے اپنا نیو کاؤنٹ یہاں پر لگن کر دیتا ہوں یہاں پر اپنے ای میل ڈالنی ہے ٹھیک ہے ای میل ڈالنے کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں سے کنٹنیو کر لینا ہے تو یہاں پر ای میل میں ڈال دیتا ہوں اپنی تو یہاں پر میں نے اپنی ای میل ڈالی ای میل ڈالنے کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں پر پاسفورٹ سیلیکٹ کرنا ہے کنفرم پاسفورٹ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے اپنا پاسفورٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ نے بھی جو آپ کو اچھا لگیا آپ نے اس حصہ سے پاسورڈ اکھنا لیکن پاسورڈ آپ کا ایک انسہ بڑا ہونا چاہیے باقی چھوٹے ہونا چاہیے اور ایک سپیشل کریکٹر اس میں ہونا چاہیے یہ یاد اکھنا ہے آپ نے لازمی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی مشکل بعد میں پیش نہیں آئے گی تو یہاں میں میں کلک کر دیتا ہوں اپنا پاسورڈ اکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں سے کنڈینیو کرتے ہیں تو جیسے یہاں میں میں اپنا پاسورڈ سیٹ کرتا ہوں کنفرم پاسورڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد آئی ہے ورہیڈ کے اوپر آپ نے کلک کر کر کے کلیوڈ نیو پر فائل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو سوری تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سیمپلی پاسورڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک انسہ پہلے بڑھا پھر چھوٹے انسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی سپیشل کریکٹر اور پھر دوسرا انسہ ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ اکاؤنٹ نہیں بنے گا تو یہاں پہ میں نے کر لیا سیمپلی اس کے بعد آپ نے کریوڈ نیو پروفائل کے اوپر سوری آئی کریوڈ نیو پروفائل کے اوپر آپ نے جیسے کلک کیا تو جیسے ہی میں نے اپنا پاسورڈ دوبارہ یہاں پہ مطلب اچھی طریقے سے لگایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیمپلی جو ہے ہمارا انہوں نے ویریفائی ای میل ہمارے نمبر پہ مطلب کہ یعنی ای میل پہ ہماری بیج دی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جا کے اپنی ای میل کو ویریفائی کرے تو یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل کا سسٹم کھول لینا یہاں پہ بھی آپ کی ای میل لگی ہوگی اگر مبائل پہ لگی گا اگر یہاں پہ لیپ ٹاپ کے اوپر لگی ہو تو آپ نے لیپ ٹاپ کے اوپر آپ نے سیمپلی کھول لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے لیپ ٹاپ کے اوپر میں نے اسے کھول لی ہے دیکھیں سمپلی تو یہاں پہ میں کہہ کرتا ہوں کہ آپ سے اپنی ایمیل میل کو چیک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنے جس میل سے میں نے بنایا ہے وہ میں میل کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو وہ میل دکھاتا ہوں جو ان کی طرف سے آئی ہوگی تو ہم نے سمپلی یہاں سے اس کو ویریفائی کرنا ہے تو میں اس کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو نیکس سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اوپر کیسے کیسے کام کر کے تو کیسے اپنی ہوسٹنگ ڈمینج بلکل فری میں لینے ہیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی ہمارے روز ویڈیو آتی رہتی ہے جس کو میں آن لائن انہی کے حوالے سے ورڈ پریس کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ مطلب کے اپنے بلوگ کے حوالے سے ہر طرح کی ویڈیو آپ کو یہاں پر ایزیلی مل جائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتا ہے ایمینٹی فری کی طرح سے ہمیں یہ میل آ چکی ہے یہاں پہ ویڈیو ای میل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے ریڈریکٹ کر دے گا ہماری اس پیج کے اوپر جیسے اس پیج کے اوپر آگا تو میں کریٹ اکاونٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں کریٹ اکاونٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو سیمپلی میرے سامنے یہ آجائے گی یہاں پہ انہوں لکھا ہے چوزہ ڈومین نیم ٹھیک ہے ساب ڈومین یا کسٹوم ڈومین تو یہاں پہ سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے ساب سے پہلے آپ نے کسٹوم ڈومین اگر آپ کے پاس کوئی ریڈیو ڈومین ہے تو آپ یہاں پہ کسٹوم ڈومین کے اوپر کلک کر کے اس کو ایڈ کر سکتے نہیں ہیں تو آپ نے ساب ڈومین کے اوپر رہنے دینا اور یہاں پہ اپنے نام سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ نام سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ ہمارے چینل کا نیم ہے میں نے آر ایڈیز کے اوپر بنا لی ہے تو میں اپنے دوسرے چینل کا نیم لکھ لیتا ہوں جہاں پہ سیمپلی جیسے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سلمان لائیو ٹیک ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دی ہے ساتھ آپ نے یہاں پہ سوری یہاں پہ آپ نے لکھ دینا سیمپلی سلمان لائیو کوئی شکل بھی آپ نے لکھ دینا جس نام سے آپ رکھنا چاہتے ہیں جو بھی اپنے ویب سیٹ اپنے ہوسٹر کے لیے اپنی ڈومین کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپلی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نے سلمان لائیو ٹیک لکھ دی ہے یہاں پہ آپ ڈومین ایکسٹنشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چار پانچ آپ کو مل جائیں گی جو آپ کو بیس لگے تو میں یہاں پہ یہ والے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کریٹ کی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے نیو ہوسٹنگ کاؤنٹ کریٹ تو آپ کا یہ کاؤنٹ ہو چکا ہے کریٹ آپ نے آپ کیا کرنا ہے کہ سیمپلی جو سٹیپ ہے یہاں پہ سمجھنے والا کہ آپ نے ورلڈ پریس کو کس طرح اس میں انسٹول کر کے آپ نے ورلڈ پریس کی ڈومین اور ہوسٹنگ جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنی ہے اوپن کنٹرول پیلر کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا کنٹرول پیلر ایزی لی یہاں پہ کھل جائے گا تو یہاں پہ یہ آپ کو ایک اپروول مانگے گا تو آپ نے اس کو اپروو کر دینا ہے کیونکہ ذاری سی بات ہے کوئی بندہ آپ کو اگر فری میں ہوسٹنگ ڈومین دی رہا تو انہوں نے ذاری سی بات اپنی جو پبلسٹی بھی کرنی ہے تو آپ نے اس کو ای اپروو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی یہ آپ کو نیو پیج کے اوپر ڈیڈریکٹ کر دے گا اب مین چیز آتی ہے یہ دیکھیں تھینس دا پینل will be now loaded یہاں پہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی جو ہوسٹنگ ڈومین آپ کو کتنی دیر میں پروائیڈ کر دی جائے گی ٹھیک ہے آپ کو ای میل پہ بھی بتا دی جائے گا اور ساتھ میں آپ کو یہاں پہ شو بھی ہو جائے گا کہ آپ کے پینل کے اندر کے آپ کے جو ای میل آپ کا جو ہوسٹنگ ڈومین ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پہ اسی لوڈنگ ہوتی ہے لوڈنگ ہونے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیمپلی یہاں پہ کیون سا اپشن آئے گا اور آپ جو مین چیز آتی ہے کہ آپ نے اس میں اپنی ورڈ پریس کو کس ریڈ کرنے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ایزلی سمجھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا پینل جو ہے وہ لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو پینل ہے وہ ہمارا لوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز سیمپل جو مطلب کہ ورڈ پریس کے اپر آپ کو دیکھنے کی ملتی ہے وہ ایزلی یہاں پہ مل جائے گی کوئی مشکل نہیں ہے اب جو مین کام ہمارا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اس میں ورڈ پریس کو کس طرح ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپشن مل جائے گا سوفٹ کولوس ایپ انسٹالر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سوفٹر کے فولڈر میں آپ کو مل جائے گا جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ مجھے ایک نئے پیج کے جیسے میں اس کے اوپر انسٹالر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ورڈ پریس کا سباہم کا تو ہم باوڈ ڈیٹا کھول چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایچ ٹی پی ہے یہاں سے آپ نے ایچ ٹی پی ایس یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا سائد نیم یہاں پر آپ نے اپنے سائیڈ کا اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اگر آپ لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے نہیں تو اس کو بعد میں آپ سیٹنگ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈمن نیم ایڈمن یہاں پہ میں ایڈمن ہی رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے سیمپلی تاکہ مجھے بعد میں مسئلہ نہ بڑے اور یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ اپنا کر لیتا ہوں پاسورٹ چینج تو اس کو میں ہائیڈ کے اوپر کلک کر کے تو یہاں پہ اپنا پاسورٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا پاسورٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کر دیا سب سے اب باقی کوئی چیز وہ اپنے چھینڈا نہیں سیمپلی نیچے جنہ کلک جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دومین تیار ہونا شروع ہو چکی ہے کوئی مشکل نہیں آپ دیکھیں ورلڈ پیس سکسیسفل انسٹال یہ ہماری ویب سیٹ کا لنک ہے یہ میں اپن کرتا ہوں مجھے فیلحال کے لیے کچھ سرہ انٹرفیس لکھا رہا ہے انہوں نے اگر میں دوسری طرح جاتا ہوں اپنا اپنی کلک کرتا ہوں تو مجھے اس طرح کچھ آئے گا کہ یہاں پہ آپ کا جو ہوسٹنگ انڈ ڈومین ہے وہ یہاں مجھے ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ویلکم ٹو ورلڈ پریس ڈیش بورڈ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کا ورلڈ پریس کا جو سسٹم سارا کھل چکے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلاغ ان میں بھی آپ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح ورلڈ پریس میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ایزی لی اپنا سارا کام کر سکتے ہیں یہاں آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایڈ من پینل یہ اس پر کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے یا پھر اپن کی اوپن نہیں بھی ہوتی تو آپ کو کچھ دائر کے لئے یعنی چار سے پانچ گھنٹ میں آپ کی ڈومین ہوسٹنگ ہے وہ آپ کی لائیو کر دی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو ازی چیک کر سکتے ہیں میرے کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور ویزر کیجئے چینل کو سبسکر کر لیجئے ملتے اپنی نیکس ویڈیو صاحب تب تک اللہ حافظ